پاکستان کے نسابی کتابوں میں تاریخی غلطیوں کی نشاندہی عزیز صاحب نے 1985 میں اپنے پہلے شائع ہونے والے کتاب The Murder of History میں کی دوستوں اگر آپ کو معلوم پڑ جائے کہ پاکستان 14 اغسط کو نہیں بلکہ 15 اغسط کو آزاد گوا تھا قرارداد پاکستان 1940 میں 22, 23 اور 24 مارچ کو پیش کر گئی تھی تو کیا آپ یقین کریں گے کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تو اس ویڈیو کو دیکھیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان کے نساب کے کتابوں میں جو پڑھائے جاتا ہے آج تک وہ غلط ہے اس کے لیے جو دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ کس کتاب میں ہیں اور پاکستان کی تاریخ کا جو قتل کیا گیا ہے وہ قتل کس طرح کیا گیا ہے کس طرح ہمارے تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے پرشید کمال عزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا پاکستان کے سب سے بڑے ہسٹورین ہیں انہوں نے کتاب The Murder of History لکھی تھی کہ کس طرح ہم اپنے نسابی کتابوں میں سے اس غلطیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو غلطیاں پرائمری سے لے کر گریجیویشن تک بچوں کو یا سٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہیں اور سٹوڈنٹس زیادہ تر میٹرک یا ہائر ایڈیوکیشن سے پہلے پہلے کسی جوب میں لگ جاتے ہیں اور وہیں جو غلطیاں یا غلط فہمیاں جو ہمارے نساب کے کتابوں میں موجود ہیں پاکستان کے مطالق پاکستان کی تاریخ کے مطالق وہ غلطیاں وہ بعد میں بھی رہتی ہیں اور ایک کنفیوز قسم کی تاریخ کو لے کر یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ آگے جا کے اپنی عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو دوستوں خرشید کمال عزیز صاحب نے چیاسٹھ بک جو ہے اس کو اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس میں جتنے فلوز ہیں پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں جتنے کتابیں لکھی گئی ہیں پاکستان سٹڈیز کے نام سے مختلف سکولوں میں مختلف کلاسز میں مختلف لیول پر ان سب میں جو کتاہیاں جو غلطیاں کی گئی تھی ان کو نشاندہ ہی کیا گیا تھا آج لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں گویا کہ پہلے لوگ ڈرتے تھے پاکستان کی ایڈیالوجی کے بارے میں یا پاکستان کی تاریخ کو بہت سینسٹیو یا حساس معاملہ اس کو سمجھا جاتا تھا لیکن آج لوگ اس کے بارے میں بولتے بھی ہیں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہہ کہ عزیز صاحب جو کہ ہم اس کو پاکستان کے سب سے بڑے تاریخدان کہیں یا ہسٹورین کہیں تو غلط نہیں ہوگا انیس سو ستائیس میں چھنیوٹ میں پیدا ہوئے اور دو آزار نو کو لاہور میں مپاد پا گئے تھے اس نے تاریخ پر چوالس کتابیں لکھی تھی اور یہ سارے بکس بریسغیر کے مسلمانوں کی چدید تاریخ پر پاکستان کی نسابی کتابوں میں تاریخی غلطیوں کی نشاندہی عزیز صاحب نے انیس سو پیسسی میں اپنے پہلے شائع ہونے والے کتاب The Murder of History میں جو کہ مقبول نہ ہو سکی اس وقت کوئی تیار نہیں تھا پاکستان کی تاریخ میں غلطیاں اور کوتاہیاں سننے کو دیکھنے کو تیار نہیں تھا اس لئے وہ کتاب ایک قسم کی ناکام رہی اس وقت اور وہ بٹو دور میں پی سی اچ سی آر یعنی پاکستان کمیشن آف ہسٹوریکل اور کلچرل ریسرچ کے بانی رہے وہ زیادہ تر بیرونو ملک ہی رہے لیکن تب بٹو کے دور میں وہ پاکستان آ چکے تھے اور احدوں پر رہے اس دور میں محنت جو اس نے کی وہ اس کا نچوڑ اس کتاب میں مشتمل ہے جس کی دوسری ایڈیشن 1993 میں شائع کی گئی پاکستان کی تاریخ کے قتل کے نام سے The Murder of History کے نام سے جس میں انہوں نے نشان دہی کی کہ کس طرح تاریخ کو مساک کیا گیا ہے سامین اکرام آج ہم کہکہ عزیز کی کتاب The Murder of History یعنی نسابی کتابوں میں جو تاریخ کا قتل کیا گیا ہے اس کو کس طرح تاریخ کو مساک کیا گیا ہے وہ تاریخی حقائق جس کے نشان دہی کے کہ عزیز صاحب نے اپنے اس کتاب میں کی ہے وہ کائنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں اگر آپ تاریخ سے کچھ بھی علاقہ رکھتے ہیں کوئی بھی آپ کو توڑی سی دلچسپی بھی ہے پاکستان کی اور خصوصاً بریصغیر کی تاریخ کی تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ اگر کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو انالیسز ہم کر سکیں ہم توڑا کرٹیکلی اپنے تاریخ خود سمجھ سکیں جس کے لیے جماعت اول سے لے کر گریجویشن تک جو سٹوڈنٹ سے ان کو چاہیے کہ یہ کتاب ضرور پڑھیں تو دوستو آج وہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو کہکہ عزیز صاحب نے اس کتاب میں اٹھائیں یہ کتاب بہت لمبی ہے خیر اتنی زیادہ بھی لمبی نہیں ہے کوئی ڈائی سو یا دو سو ستر کے لگ بک اس میں پیجز ہیں آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں تو وہ پوائنٹس یہ ہیں سب سے پہلے کہکہ عزیز صاحب فرماتے ہیں کہ قائد عظم محمد علی جناہ صاحب ایک اس کے پاس وکیل کی کوئی ڈگری نہیں یعنی وہ وقالت کی ڈگری نہیں کر رہے تھے جو کہ ہمارے کتابوں میں یہی پڑھائے جاتا ہے کہ قائد عظم محمد علی جناہ صاحب انگلستان سے آلہ تعلیم اور وقالت کی ڈگری حاصل کی تو عزیز صاحب فرماتے ہیں کہ نہ تو اس نے وقالت کی ڈگری کی تھی اور نہ وہ آلہ تعلیم کے لئے انگلستان گئے تھے دوستو دوسرا پوائنٹ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کتابیں ہیں اس میں پڑھائے جاتا ہے کہ جناہ صاحب نے کوئی خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی بدولت وہ پاکستان میں آئے انہوں نے پاکستان کے لئے جدو جہد کیا اور پاکستان بنانے میں کامیاب ہوئے تو پاکستان کو ایک اسلامی ملک بنانا چاہتے تھے کہ کہ عزیز صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا اس کتاب میں کہ گیار اگست انیس سو سنتالیس کی جو کائجازم کے بیان ہیں اس سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ پاکستان کو کبھی بھی وہ اسلامی ملک نہیں بنانا چاہتے تھے وہ ایک سیکلر ملک بنانا چاہتے تھے جس میں تمام مذہب کے لئے یکسہ قسم کی مواقع موجود ہوں تو یہاں پر انہوں نے اس دعوے کو بھی غلط قرار دیا ہے کہ نہ تو پاکستان قائد عزیز صاحب نے کوئی خواب دیکھا تھا اس خواب دیکھنے والی جو یہ کہانی ہے اس میں بہت سارے مغالطیں موجود ہیں جس کو سچ کہا گیا ہے اور کتابوں میں بچوں کو پڑھائے جا رہا تیسرا پوائنٹ جو کہ عزیز صاحب نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ نسابی کتابوں میں درج ہے یہ سارا منوان سچ نہیں ہے ان میں کافی غلطیاں موجود ہیں بلکہ کچھ کو انہوں نے ہافٹرٹ کا نام دیا ہے یا کچھ کو بالکل لائی کے ساتھ تعبیر کیا ہے یعنی کہ ہافٹرٹ ہے وہ آدھا سچ ہے پورا سچ نہیں ہے چوتہ پوائنٹ انہوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگی آزادی ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون میں کوئی جنگی آزادی نہیں لڑی گئی تھی بلکہ یہ ایک چوٹے پیمانے پر بغاوت تھی جو بری صغیر میں کچھ لوگوں نے کی تھی اس پر بھی بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ ایک عزیز صاحب نے کافی پوائنٹس دیئے ہیں اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون میں ایک غدر ہوا تھا ایک بغاوت ہوا تھا اور اس میں کوئی سے چاہی نہیں ہے کہ یہ ایک جنگی آزادی پانچوے نمبر پر جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے وہ ہے کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب سب سے پہلے دیکھا تھا یہ بات انہوں نے دلائل کے ساتھ ثابت کی ہے کہ علامہ محمد اقبال صاحب سے پہلے لوگوں نے پاکستان کے بارے میں پاکستان کا نقشہ الگ ملک الگ ریاست کے بارے میں بات کی تھی اور علامہ محمد اقبال صاحب آخری یا پہلے بندے نہیں تھے کہ جنہوں نے پاکستان کا خواب دے گا چھے نمبر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرارداد پاکستان جو ہے انیس سو چالیس میں جو پیش کی گئی تھی یہ صرف ایک ہی دن پیش نہیں کی گئی بلکہ یہ بائیس تئیس اور چوبیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور میں پیش کی گئی تھی تو جو ہمارے کتابیں ہیں اس میں یہی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تئیس مارچ کو انیس سو چالیس کو قرارداد پاکستان منظور یا پیش کی گئی تھی جو کہ غلط ہے جس کو ہمارے کتابوں میں صرف ایک دن لکھا گیا ہے حالانکہ یہ تین دنوں پر مشتمل تھا بائیس تئیس اور چوبیس مارچ آخری پوائنٹ جو کہ کیجیس صاحب نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان چودہ اگست کو نہیں بلکہ پاندرہ اگست کو آزاد باتا وہ اس طرح دلیل دیتے ہیں کہ جب انڈین اینڈیفنڈنس بل جو ہے وہ چار جولائی کو برٹش پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تو اس کے بعد پاندرہ اگست کو ہی اس کو لاغو ہوا یعنی جو اس کو لاغو کرنے کا انڈین ڈیفنڈس جو ایک بل تھا وہ پاندرہ اگست کو لاغو ہونا تھا جن کو غلط طریقے سے پاکستان کے انسابی کتابوں میں پیش کیا گیا ہے اس میں ہمارے اپنے کوئی ذاتی رائے نہیں ہیں یہ ایمان و ان کے کے عزیز صاحب کی رائے ہیں اور اس کی لکھی گئی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کو پہنچائی ہیں مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ میں مطالعہ کا جو ایک سپارک ہے وہ سپارک جگایا جائے آپ اس کتاب کو پڑھیں اور آپ خود اندازہ اور فیصلہ کر سکیں کہ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا یہ غلط ہے تو دوستوں ابھی آپ سے ہم چاہتے ہیں اجازت اور آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینلز پہ اس طرح کے تاریخ کے بارے میں بہترین ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پلیڈرز کو دیکھیں آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ